اسلام علیکم میں ہوں آپ کا کیپٹن زہاید نسار آپ سب کا آرین شارٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آج ہم اپنی اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں ہم نے میرے خیال میں تقریباً ایک ڈیڈ رفتہ پہلے بات کی تھی That time we discussed an incident جس میں ایک جہاز کی پاور کمپلیٹلی لاؤس ہو گئی سنگاپورٹ پورٹ کے اندر اور میں نے وہ پورا واقعہ آپ کو سنایا OpenSea میں بھی ہو جائے تو again it depends Severity اگر زیادہ ہو تو obviously آپ کو assistance کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو ٹکز منگانے پڑ سکتے ہیں آپ کو ٹو کرنا پڑ سکتا ہے Severity ذرا سی کم ہو تو ہو سکتا ہے جہاز کے پر ہی کام چل جائے لیکن ہمارا یہ جو case ہوا تھا جس کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں It was a bit of both یہ بات ہے تقریباً سن دوہزار گیانہ کی میں اس وقت مجھے یاد ہے نیا نیا چیز بنا تھا اور یہی دن چل رہے تھے almost مارچ اپریل کے ہم لوگ basically ڈسچارجن کر کے نکلے تھے امریکہ سے امریکہ میں ہم نے جہاز کی بنکرنگ بھی کی then after a few days جب ہمارے بنکر ٹینک میں بنکر کا لیول جو پہلے سے ہم بنکری اس کر رہے تھے اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کا لیول جب کافی کم ہو گیا تو چیف انجینر صاحب نے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مینجن میں ہم لوگ جو جو ہم نے نیا بنکر ابھی ریسیف کی ہے وہ جلانا شروع کر دیتے ہیں اور جنریٹرز کے لیے ہم یہ پرانا والا بنکر رکھ لیتے ہیں کیونکہ basically وہ جو نیا والا بنکر ہم نے امریکہ سے لیا تھا اس بنکر کی ہمارے پاس آگے تھی لے بارٹری کی ریپورٹ انڈر ریپورٹ وز نوٹ ویری گوڈ باٹم لائن یہ کہ ہم نے وہ بنکر اپنے جہاز کے مینجن میں جلانا شروع کر دیا اور میں خیال ہے کہ ابھی شاید دو دن بھی نہیں گزرے تھے اور رات کے میں خیال ہے وقت ہوگا بھی دو تین مجھے کیا سپاس کا مینجن سلوڈاؤن کا علام آیا آٹو سلوڈاؤن مینجن ہم نے بند کر دیا ہم نے کہا جی ٹھیک ہے مینجن کر دیا میں اس نے کہا چیف سر تھا چیف اینجن سب کافی بیچارے پریشان ہی در در پھر رہے تھے کہتے ہیں یار مجھے لگ رہے کہ یہ جو نیا بنکر آیا ہے نا اس نے مینجن کی فیول پمپس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں مجھے ڈاؤوٹ ایسیز ہو گئے سارے کے سارے اب کیپٹن صاحب نے مجھے بلائیا اپنے پاس تو میں نے کہا ہاں جی سر کہتے ہیں یار لالے مجھے لگ رہے کہ جہاز میں مسئلہ لمبا ہو گیا ہے کیپٹن تھے کہ کیپٹن زہید حسن حمدانی تو میں نے کہا سر جی اب پھر کیا کریں کہتے ہیں یار دیکھو جا کے زرائی اوپر نظر مار لو چارٹ وارٹ کے اوپر ایک ڈسکوں پر دیکھ لو ریڈار کے اوپر دیکھ لو اور یہ بھی کنسیڈر کر لو کہ اگر ہمیں چار پانچ دن ایسے ہی ڈریفٹ کرنا پڑے تو کیا ہوگا اب ہم کیریبین سی پہ ہیں ڈریفٹ کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہوا کا دل کر رہا ہے جہاں پہ کرن کا دل کر رہا ہے وہ ہمیں لے کے جا رہی ہے واپس میں نیچے آئے میں نے کہا سر میرے خیال میں جو کلوزرز ہمارے سے ایک آئیلنڈ ہے وہ تین سو مائل کے آس پاس ہیں تو میں نے کہا اگر ہم اسی سپیڈ سے ڈریفٹ کرتے رہے ہیں جو کہ ابھی تقریباً دو نوٹ کی ہے جہاز دو نوٹ سے ڈریفٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا اسی طرح سے چلتے رہے تو میں نے کہا ابھی دو بڑے دن لگے گے ہیں وہاں پہنچنے میں تو کہتے ہیں ار بس دیکھ دعا کر یہ ٹھیک ہو جائے جلدی کہتے ہیں کہ جلدی ٹھیک نہ ہوا تو ڈیپینڈنگ اپون در ڈریفٹ تو یہ بھی ڈیسائیڈ کر کے رکھ کہ اگر ہمیں اینکر کرنا پڑے تو ہم کہاں کریں گے اب یہاں پہ قابلے ذکر بات یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی اینکر والی ویڈیو میں پتایا تھا نا کہ اینکر کو ہم ڈال دیتے ہیں اور اینکر گراؤن کو پکڑ لیتا ہے اور پھرسک بات ہمارا جہاز وہاں پہ اینکر پہ رہتا ہے جب ہم اوپن سی میں ہوتے ہیں نا جب ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اینکر کو استعمال کر نہیں سکتے it is not possible to use the anchor ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے اینکر کی چین ہی نہیں پہنچے گی تو یہ situation کچھ ایسی ہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے سیجی میں بتا دے تم لڑکوں کو اور لڑکوں کو میں نے بریچ پہ جا کے بتا دیا میں نے کہا بھئی یہ یہ جگہ ہے لائیڈ جو اپنے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میرے ساتھ جو ایسیو تھا وہ اس جہاز پہ میرے ساتھ سیکن افسر تھا سیکن افسر تھا تھرڈ افسر تھا ای تک سیکن افسر تھا میرے ساتھ تو میں نے لائیڈ کو جا کے بتایا ہے میں نے کہا یہ یہ جگہ ہے ہم نے ایک ڈیس کو پر پوری مارکنگ کر دی ہم نے کہا جہاز ڈریفت کرتا کرتا ہلتا ہلتا اس کو کراوس کر جائنا تو میں نے کہا آپ نے متانا ضرور ہے بڑے ڈرم لیے ہم نے ان کے در ڈالا لوب آئل اور ہم نے ان کو رکھا گیلی میں اور اس کے بعد فیول پمپ کو ہم نے اٹھا کے ان ڈرمز کے اندر ڈالا خیر یہ پینامکز جہاز تھا اس کی فیول پمپ بھی اتنے تھے کہ وہ ان ڈرمز کے اندر آگئے آدے آدے آجاتے تھے پورے پورے بخار پھر بھی نہیں تھے آتے جو ڈرم تھے ان کو ہم نے ایسے لونگیچوڈنل ہی کٹا ہوا تھا لیکن اس کا بہرحال اچھا فیکٹ یہ ہوا کہ کھل گئے اب ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا ایوی ڈی ویئر سنڈنگ دی اپ ڈیٹس تو دی آفیس آلسو آفیس آلسو نوستو آفیس ہمیشہ ہر روزم سے پوچھتا تھا کیا آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ایسٹیمیشن ہے کیا آپ چاہ رہے ہیں کیپنس صاحب نے خیر پہلے ہی دن ان کو بتا دیا تھا ہمیں کہنے کو شاید دو دن بھی لگ جائیں اور اگر کام پھسنے پہ آئے تو ہمیں پانچ چھ دن بھی لگ سکتے ہیں اور پھر ہوا کچھ ایسے ہی کہ ہمیں تقریباً پانچ چھ دن لگ گئے اب ہمارے پاس چونکہ اگلا بوائش تھا نہیں تو کیپنس صاحب نے پھر چیفے صاحب کو بولا نوگ آرام نام سے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈریفٹ کو ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں نوٹ انڈر کرمانڈ کی لائٹیں ہم نے جلا دیوئی جہاز کے اوپر نوٹ انڈر کرمانڈ کی لائٹس بسیکلی وہ لائٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ چب آن کرتے ہیں جب آپ کو دوسرے جہازوں کو یہ بتانا ہو کہ جی میں اس وقت نوٹ انڈر کرمانڈ ہوں نہ میں اپنی مرضی سے انکر کر سکتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے چل سکتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے پھر سکتا ہوں میں جہاں جا رہا ہوں میں اسی جاتا رہا ہوں گا آپ نے بچنا بچانا ہے میرے سے اور ڈے سکنل بھی ہوتا ہے نو سی کا نانٹر کمانڈ کا تو ہم نے دونوں ہوئش کر کے ہم تو آرام سے مست پیٹھے ہوئے تھے ویسے کہ آرام امانداری کی بات کی جائے آرام سے تو نہیں پیٹھے ہوئے تھے زہن میں اپکو سو چیزیں بندے کے آ رہی ہوتی ہیں آپ کے انجینی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا جہاد اپنی مرضی سے چلتا جلا جا رہا ہے اب ٹکس کی اسسسنس کے بارے پوچھا گیا تو کیمپنے صاحب نے صاف صاف انکار کی کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے I hope we'll be able to resolve this issue اور اب چو کے وائج نہیں ہے ہمیں جلدی کوئی ہے نہیں and we kept on drifting and drifting and drifting اور بہرحال چھتے دن جا کے انجینیرز کی جان چھٹی چھتے دن جا کے سارے کے سارے فیول پمپ اوورال ہوئے ہم نے سارے کے سارے فیول پمپ باکس پر کیے مین ایجن کو ڈرائی اوٹ گیا اور پھر جہاز نے فائنلی چلنا شروع کیا لیکن کہانی یہاں پہ ایکشوال میں بھی ختم ہوئی نہیں اب جب مین ایجن ٹھیک ہو گیا ہم نے مین ایجن ٹرائی اوٹ کر لیا سب کچھ کر لیا اس فیول پہ ٹرائی اوٹ کیا جو کہ ہمارے پاس پہلے سے بڑاوا تھا امریکا سے پہلے والا اب چیمیر صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مین ایجن صحیح ہو گیا ہے لیکن ہمارے پاس جو فیول وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس فیول جو باکی رہ گیا ہے جو جنریٹر میں ہیوز ہو رہا ہے وہ تو بہت لیمیٹیڈ سا ہے تو اس فیول پہ جس پہ ایک دفعہ مین ایجن کے فیول پمپ سیز ہو چکے میں اس فیول کے اوپر تو نہیں چلا ہوں گا مین ایجن کو the captain was also not ready to run the main ایجن on the same فیول تو captain صاحب نے پھر دوارہ office call کی اور پھر فانیل ہی تیائی اپایا ہے کہ چونکہ ہماری closest port ہمارے پاس عروبہ ہے ہم اپنے مین ایجن کو پھر دیزل آئیل پہ چلتے ہیں بسکلی آپ کو ایک چیز بطا دوں کہ ہمارے ایجن ڈیزل آئیل پہ چلتے نہیں ہیں ڈیزل آئیل ہم نے ویسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے ڈیزل آئیل ہم نے ویسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے there are certain situations جس میں ہم اس کو ڈیزل آئل پہ چھا ہیتے ہیں لیکن ڈیزل آئیل ہمارے پاس ڈیزل آئیل ہمارے پاس ہمارے پاس پڑھا ہے وہ ضرور ہوتا ہے دو سو چاٹھ سو ٹن لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے تو اس سیچوشن میں وہ کام آگیا ہے انہوں نے کہا جی آپ اپنے وینے جن کو ڈیزلال پر چلیں جنرےٹر کو اسی فیولال پر چلیں دے اس پر چل رہی ہے گو چو اروبہ گیٹ دا نیو بانکر ہم جی اروبہ گئے ہیں اروبہ میں جا کے ہم نے دوبارہ سے ری بانکر کی جو پرانا بانکر تھا گندہ وندہ اس کا جو ٹینک تھا ہم نے اس کو ایسے ہی بند کر کے رکھ دیا تقریبا دو ڈائی مینے بعد ہم گئے تھے دوبارہ امریکہ اور اس دفعہ جب ہم امریکہ واپس گئے ہیوسٹن کی پورٹ تھی ہم نے وہ والا بانکر جو پہلے لیا تھا وہ واپس کیا ان کو ہم نے کہا جی پکڑو اپنا پکڑو بانکر اور ہماری جان چھوڑو دوبارہ حال دس ون انٹرسٹنگ انسیڈنٹ اور اس انسیڈنٹ میں ہوئی یہ رات ہے جو جہاز ہمارے پاس سے گزرتا تھا ہر کو یادے جادے پوچھتا تھا ہاں بھی ٹھیک ہو دریفٹ کیوں کر رہے ہو اور یہ بارش آ رہی ہے پیچھے بہت زور کی ہوا نے ایک دم پکڑ لی ہے سپیڈ بارش بہت زور کی آ رہی ہے یہ سارے کی ساری بارش ہیں ایسے ہرین ایسے ہرین ایسے ہرین یہ تھا چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اپن سی کا کھول ہے سمندر کا جس میں ہمارا جہاز کمپلیٹلی ڈیسیبل ہو گیا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اچھا لگا ہو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجے گا شیئر کیجے گا سبسکرائب کیجے گا بارش آنا شروع ہو گیا اپنا بہت سالا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shots family and to we Orange Shots family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہی شورٹس اگلی ویڈیو دکھ اللہ حافظ پیشو 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 گیا